اسلام علیکم پاکستان ٹیچر فورم کے جانب سے آج ہم ڈی سی ویسٹ جناب دسٹرک الیکشن کمیشنر حامد صاحب کے پاس موجود ہیں اور ابھی جو الیکٹرال پروسیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم سوالوں جواب کریں گے کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے جمعہ کا وقت ہے تو زیادہ نہیں ہو سکے گا لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جواب یہاں سے لے لیں تو پہلا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پروسیس کے لیے آپ لوگ ہمیشہ ٹیچرز کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں بہت شکریہ جی پہلا میں آپ سب کا شکریہ دار ہوں کہ آپ آئے یہاں پر اپنے وقت نکالا جو ٹیچرز کے حوالے سے آپ نے بات کری کہ وقت نے ایک نیایت اہم سوال آپ نے کیا ہے کیونکہ جو اگر جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو یہ کام سرکار کا کام ہوتا ہے اس میں سرکاری ملازمین نہیں کام کرنا ہے کیونکہ لوگوں کا ٹرس فرکاری ملازمین تھے ہوتے ہیں اور جو فیلڈ فورس ہے یا نمبر آف ایمپلائیز ہیں وہ آہ ایجوکیشن کی ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ہیں اور وہاں سے ہمیں مل سکتے ہیں باقی اداروں میں تھوڑا تھوڑا لوگ ہوتے ہیں کسی میں دس کسی میں پندرہ کسی میں بھی لیکن یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑی تعداد مل جاتی ہے اور یہ لوگ ہر اول دستے کا کام کرتے ہیں الیکشن کے کاموں میں چاہے وہ سائنسز کا کام ہو ووٹرلسٹ کا کام ہو الیکشن میں ڈیٹین لگنی ہو تو اس میں سب سے زیادہ جو عملہ ہمیں محصر ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سے ہوتا ہے اور ہم محکمہ تعلیم کے شکر گزاریں سلام علیکم میں مسٹر حامد حسین دسترک الیکشن کمیشنر ویسٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں سوالات کا بھی موقع دیا تو میرا حامد بھائی سے ایک سوال ہے کہ ہم جب فیلڈ ورک کرتے ہیں سر تو وہاں پر مشکلات آتی ہیں اب اگر ہم ایک مکان میں جاتے ہیں اور اگر وہاں جا کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں چار افراد ہیں ٹوٹل اور دو کے نائسی اسی ایڈرس اور بلوک کے ہیں اور دو نائسی جو ہیں وہ آؤٹ آف ڈسٹرک ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے یا آؤٹ آف افراد اس گھر سے رہتے ہیں اسی پتے پہ رہتے ہیں ان کے نام تو وہ وہاں پہ تصدیق ہو جائیں گے اور جو دو لوگ جن کے شراستی کارڈ پہ جو ایڈرسز ہیں وہ موجودہ اور اور سی پتے سے متعلق اس گھر سے نہیں ہے بلکہ کسی اور جگہ سے ہیں تو ہم ان سے فارم نمبر تیرہ کو فیل بلکہ کسی اور بلکہ کسی اور بلکہ